گوڈ مارننگ دوستو میں مناظر بن سوری تین مہینے کے بعد پھر سے میں اپنی ایک ویڈیو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں یوٹیوبرز کی طرح مجھ سے بکواس کرنا نہیں آتا میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ سب سچ ہے تو سب سے پہلے تم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جونئر اسسٹینٹ کا ریزلٹ ہے وہ سمتھنگ ایک اکٹوبر سے لے کے پانچ اکٹوبر تک کسی بھی ڈیٹ میں آ سکتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اس ڈیٹ میں آ جائے گا ویجیلینس جانچ بلکل کلیر ہو چکی ہے ویجیلینس جانچ آ گئی ہے بھاگ کے پاس ویجیلینس جانچ ہے اس سے میں اور رہی بات نمبر کی ویجیلینس جانچ کلیر ہو گیا بھائی کلیرینس آ گیا اور ریزلٹ بن کے تیار ہو گیا تھا محرم سے دو دن پہلے جو ابھی محرم ہوئے ان سے دو دن پہلے ریزلٹ بن کے تیار ہو گیا تھا سو ریزلٹ بھی بن کے تیار ہو گیا میریٹ بنانا ہے ان کا صرف اور جو ہے ویجیلینس جانچ آ گئی تو سب کچھ تیار ہے بلکل اب ریزلٹ ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کسی بھی دن آ سکتا ہے کسی بھی ڈیٹ میں اکٹوبر کی تو دوستو رہی بات نمبر آنے کی کس کس کا نمبر آئے گا اور کس کا نمبر نہیں آئے گا تو آپ ایک بات سن لیں کہ انٹر میں جو لڑکا پچیس نمبر ہیں جس کے اور گریجویشن اس نے کر رکھا ہے اور چاہے اس کا سیکنڈ ڈیویزن ہو اور انٹرویو میں اس کو کیسے بھی پرفومنس رہا ہو اس کا نمبر بھی آرام سے آ جائے گا کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے اس بندے کا بھی نمبر آ جائے گا اور انٹر والے کا اس بندے کا نمبر آرام سے آ جائے گا کہ جس کے ستائیس نمبر ہو اور فسٹ ڈیویزن ہو انٹر میں تو اس کا نمبر بھی آنے کی آشنکہ ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ میں نہیں کہوں گا لیکن آنے کی آشنکہ ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے گریجویشن والوں سے جو بچے ہوتے ہیں وہ کولیفیکیشن میں اور وریعت اقرام میں پیچھے آٹ جائیں گے تو اس لیے میں ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتا لیکن نمبر ان کا بھی اپنا آئے جائے گا کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے تو میں جیسے کہ بتا دوں کہ اگر میں بات کروں جنرل کاسٹ کی تو جنرل کاسٹ کا نمبر جو ہوگا وہ باسٹھ سے صرف باسٹھ سے میں جیسے بیڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں باسٹھ سے ترے سٹھ میرٹ جنرل کی جائے گی جنرل کاسٹ کی اور اگر میں او بی سی کی بات کروں گا صرف او بی سی کی تو او بی سی کا جو حساب ہے وہ او بی سی کا کہنے کو لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 59 سے 61 کوئی بھی چانس ہو سکتا ہے کسی میں بھی آ سکتا ہے ہم بات کریں ایسی کی تو ایسی کا تو دیکھا جارہا پہلی بات تو سب یوٹیوبرز تمام آپ نے دیکھا ہوگا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کا تو آئی ہی جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں پھر بھی ایسی کی چھپن میریٹ جائے گی چھپن نمبر اگر میں فیمیل کنڈیڈیٹ کی بات کروں فیمیل کنڈیڈیٹ کی تو فیمیل کنڈیڈیٹ کے حساب جو رہے گا وہ 1100 گلز پاس ہیں تمہارا wait 1100 گلز انٹرویو میں پاس ہیں اور مائنس نو سو سترہ یا پچاس ویکنسی میں i forget it تو اتنی ویکنسی ہیں لڑکیوں کی تو اگر ہم اس میں سے گھٹائیں گے تو 1100 میں سے 950 بچائیں تو دیڑھ سو پد لگ بھگ آپ کے بچے تو ان دیڑھ سو پدوں پہ فائٹ ہونی ہے اب ان دیڑھ سو ویکنسیز میں کیا ہوتا ہے دیڑھ سو کنڈیڈیٹ میں کیا ہے کہ ان کنڈیڈیٹ میں جن کے بہت کم نمبر ہیں تھرڈ ڈیویزن ہیں یا بہت زیادہ ہی لو ہیں وہ لوگ بھی اس میں آئیں گے تو میرے انسار اگر کوئی گریجویٹ ہے گریجویٹ ہے اور وہ سیکنڈ ڈیویزن سے ہے اس کی دونوں میں دیتیہ سرنی ہے اگر وہ سیکنڈ ڈیویزن سے پاس ہے یعنی دیتیہ سرنی سے تو وہ بھی آدمی نمبر لے آئے گا ہم سے تو کوئی گھوڑانی کی ضرورت ہے نہیں میرے حساب سے تو کوئی گھوڑانی کی ضرورت نہیں یہ حساب کے ساتھ بلکل جو میں بتا رہا ہوں یہ رہے گا ہی مان لو اب اس یہ 69 سے 61 تک رہے گی دوسری بات ہم بتا دیں کہ اس میں زیادہ تر چانس جو ہیں وہ گریجویٹ بندوں کے ہیں وجہ ہے اس میں کہ اس میں ہے وریعت اکرم اور وریعت اکرم میں آدمی ایج میں بھی جائے گا نمبر میں بھی جائے گا اور تمہارا اکیڈمی کوالیفیکشن میں بھی جائے گا تو گریجوشن والے تو اپنے نمبر پکا ہی سمجھیں جتنے جن کے اتنے نمبر بیٹھ رہے ہیں رہی بات کچھ بچوں کے سوال رہتے ہیں میرے کمنٹس میں بھی آیا تھے کہ سر ریٹن میں مریعت بڑھے گی نہیں بڑھے گی تو میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے سیور نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آدھا نمبر بڑھا دے ریٹن پہ بھی اور ہو سکتا ہے کہ بلکل نہ بڑھائیں جیسا ہے ویسے رہے گا نائنٹی نائن پرسنٹ تو یہ ہے کہ نہیں بڑھے گی میریٹ ریٹن پہ اور ایک پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ بڑھ بھی جائے دوستو یہ سب پورا کرم ہے تو آپ کو کوئی چنتہ کرنے کے وہ شکتہ ہے نہیں آرام سے ریزلٹ کا انتظار کریں پانچ دن اور صرف پانچ دن اس کے بعد آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو دوستو یہ انفرمیشن ایک خاص طریقے سے لی گئی ہے بیبھاگی بیبھاگی انفرمیشن ہے اور یہ میں نے ابھی آج ہی اپ ڈیٹ کیا ہے یہ سب آج کی ہی انفرمیشن ہے تو آپ جو ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسائے بھی کر لیں خاص کر کے تو صرف انومان ہے اور انومان ہی ہم لگا رہے ہیں اب تک لیکن یہ میں نے ایسا مان لوگ بیبھاگی جان کری ہے آپ بس اتنا ہی جان لیں آگے آگے جاننے کی ضرورت آپ کو ہے نہیں یہ بیبھاگی خبر ہے آپ بس اتنا جانیں اور اپنا آرام سے رہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو دکھائیں تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ریزلٹ سے پہلے ان کو سکون ملے ٹھیک ہے دھنیے بات